نحمده و نسلی و نسلم على رسولِ الكریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او کللزی مر على قریت و ہی خاویت على عروشِہا قَالَ أَنَّا يُحْجِي هَاسِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَسَهُ قَالَ قَمْ لَبِسْتَ قَالَ لَبِسْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْسَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِسْتَ مِئَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَىٰ تَعَامِكَ وَالشَّرَابِكَ لَمْ يَتَسَّنَّحْ وَانْظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلَنْ نَجَعَ لَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَىٰ الْعِزَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا سُمَّ نَقْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ آَلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيِّنْ قَدِيرٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمَ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ عَجْمَعِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ محترم سامعین حاضرین آج کے اس حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کورس کی ایک نشست اللہ پروردگارِ عالم کے حکم سے مقمل ہوئی اور دوسری نشست کا آغاز ہو رہا ہے اس نشست میں اس طبقہ اور اس فرقہ کے کچھ مغالطات اور شبہات کا جواب دینا مقصود ہے جو وہ عوام الناس کے سامنے پیش کر کے سادہ لو عوام کو گمراہ کرتے ہیں ان میں پہلا شبہ جو قرآن پاک کی آیت سے دیتے ہیں جو آیت مقدسہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی یہ تیسرے پارے کی عیت ہے اس میں ایک واقعہ آ رہا ہے حضرت عزیر علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے اور راستے میں ایک بستی ویران ہوئی پڑی تھی اجڑی پڑی تھی تو اس بستی کی طرف اشارہ کر کے فرمانے لگے کہ اللہ پاک اس بستی کو کس طرح زندہ فرمائیں گے اللہ اس بستی کو کس طرح زندہ فرمائیں گے تو اللہ پاک نے جواب دینے سے پہلے عزیر علیہ السلام کو فوت کر دیا سو سال تک اللہ پاک نے ان کو موت دی اور سو سال کے بعد ان کو زندہ کیا جا رہے تھے ہاتھ میں پانی بھی تھا مشکیزہ اور کھانا بھی تھا کھانا پانی درخت کے ساتھ لٹکایا اور گدھے کو باندھا اللہ پاک نے موت دے دی عزیر علیہ السلام کو سو سال کے بعد زندہ کیا اور زندہ کر کے رب تعالی نے پوچھا سوال کیا کم لبستہ کتنا ٹھہرے آگے حضرت عزیر کا جواب ہے لبستو یومن او باز یوم ایک دن ایک دن ٹھہرہ ہوں یا دن کا ایک حصہ ٹھہرہ اللہ پاک نے فرمایا بل لبستہ میعت عام تم تو سو سال ٹھہرے رہے تو اس واقعہ سے وہ لوگ غلط استدلال کرتے ہیں اور عوام کو دھوکہ دے کیا کہتے عزیر پیغمبر سو سال تک فوت رہے اگر انہوں نے کسی کی بات کو سنا ہوتا اور زندہ ہوتے تو ان کو معلوم ہوتا کہ میں سو سال ٹھہرہ رہا ہوں اللہ کریم کو جواب دیتے ہیں میں ایک دن ٹھہرہ ہوں یا دن کا ایک حصہ ٹھہرہ ہوں ہم ان لوگوں سے پوچھتے ہیں عزیر صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں میں ایک دن ٹھہرہ ہوں یا دن کا ایک حصہ ٹھہرہ ہوں تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ عزیر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی شخص گیا تھا جب وہ فوت ہوئے پڑے تھے اور کسی نے ہی کوئی بات کی تھی بتایا تھا کہ تم اتنے دن ٹھہرے رہے تو مخالف کے پاس اس کا جواب نہیں ہوتا وہ آگے سے کہتا ہے جی کیوں کوئی گیا ہوگا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہماری بستی سے باہر ہمارے شہر سے باہر محلے سے باہر کوئی آپ کو مردہ لاش مل جائے اور اس کا کوئی ولی وارث نہ بنے تو آپ اس لاش کے ساتھ کیا سلوک کریں گے جب کوئی ولی وارث نہ بنے تو یقیناً لوگ اس لاش کو اٹھا کر دفنا دیں گے جب ہم دو دن بھی سبر نہیں کرتے اور اٹھا کر دفنا دیتے ہیں کہ اس کا کوئی وارث نہیں ہے قابل توجہ بات ہے عزیر علیہ السلام سو سال تک ٹھہرے رہے کسی نے اٹھا کر دفن کیوں نہیں کیا کسی نے اٹھا کر دفن کیوں نہیں کیا تو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جس مقام پر اللہ پاک نے اپنے نبی کو فوت کرنے کے بعد ٹھہرایا عدرت عزیر کو وہ مقام ایسا تھا کہ اللہ پاک نے اس طرف کسی کو جانے ہی نہیں دیا کسی کی نظر ہی نہیں پڑی ان پر کوئی جاتا نظر پڑتی تو بتاتا کہ وہاں اغلاش پڑی اللہ پاک نے اس طرح ان کو محفوظ کیا کہ کوئی اس طرف گیا ہی نہیں جب کوئی گیا نہیں جب کوئی گیا نہیں تو کوئی بولا نہیں جب کوئی بولا نہیں تو سننے نہ سننے والی بات کہاں سے آگا سننے کا تعلق تو ہوتا ہے کوئی بولے تو پتہ چلتا ہے تو جب وہاں جا کر کوئی بولا ہی نہیں ہے تو کس طرح معلوم ہوگا کہ سنا ہے یا نہیں سنا آگے پھر جواب دیتے ہیں جی سو سال کے اندر بارشیں بھی آئی ہوں گے بادل بھی آئے ہوں گے گرجے بھی ہوں گے برسے بھی ہوں گے تو یہ بادل آئے ہوں گے گرجے ہوں گے اور برسے ہوں گے تو یہ تو ایک احتمال ہے یہ تو ایک شک والی بات ہے نا احتمال ہے تو اس احتمال سے تو عقیدہ ثابت نہیں ہوتا اور جب آتے ہیں بادل اور گرجتے یا برستے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ تجھے اتنا وقت ہوگیا سویو اتنا وقت ہوگیا تفوت ہوگیا وہ تو برس کر چلے جاتے ہیں بادلوں سے اگر ٹیم کا پتہ چلتا ہوتا تو گھڑی رکھنے کی ابھی ضرورت ہی نہیں تھی بادلوں سے معلوم کر لیتا ہے تو معلوم ہو تو آگے سے میں کہا کرتا ہوں وہ کہتے ہیں بادل آئے ہوں گے میں کہتے ہیں نہیں آئے ہوں گے نئی گرجے ہوں گے نئی برسے ہوں گے تو کیا بنے گا اللہ پاک نے نشانی دکھائی عزیر علیہ السلام کے پاس تین چیزیں تھیں کھانا بھی تھا پانی بھی تھا اور گدہ بھی تھا اب کھانا اور پانی فریج میں نہ رکھا جائے باہر رکھا جائے تو کتنے دنوں میں خراب ہو جائے گا کھانے کے قابل نہیں ایک آدھ دن میں خراب ہو جائے گا تو یہ کھانا اور پانی ایک آدھ دن میں خراب ہونے والی چیز ہے اور گدھے کو چارہ نہ ڈالا جائے کتنے دنوں میں مر جائے گا ایک گدھے والے سے میں نے پوچھا اس نے کہا چھے دن میں مر جائے گا میں نے خود گدھے والے سے پوچھا اس نے کہا چھے دن میں مر جائے گا اچھا کھانا جلدی خراب ہونے والی چیز ہے پانی جلدی خراب ہونے والی چیز ہے اور گتھا چھ دنوں کے بعد خراب ہونے والا ہے مرنے والا ہے تو جو چیز دیر کے ساتھ خراب ہونے والی تھی وہ مر گئی اور سو شال کے بعد اللہ پاک نے حضرت عزیر سے فرمایا ذرا اپنے کھانے کو بھی دیکھ اپنے پانی کو بھی دیکھ خراب ہونا تو قجا اس کے اندر تو معمولی بدبو بھی نہیں پڑی سو شال کے بعد وہ کھانا اور وہ پانی جو پیغمبر کے پاس تھا جس طرح گھر سے ترو تازہ لائے تھے اسی طرح ترو تازہ جس طرح گرم کھانا لائے تھے اسی طرح گرم کھانا اور سو شال کے بعد بھی گرم گدے کی ٹانگیں ٹوٹ گئیں اس کی کوئی پسلی کہیں پڑی ہے کوئی ہڈی کہیں پڑی ہے کوئی کھور کہیں پڑا ہے سر کہیں پڑا ہے گدہ وہ دور دور بکھرا پڑا ہے اور کھانا سو شال کے بعد بھی اسی طرح ترو تازہ ہے اللہ رب العزت بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح پیغمبر کا جسم اللہ پاک ہمیشہ قبر میں محفوظ رکھتا ہے پیغمبر کے جسم میں جو چیز گئی نہیں اور اس نے پیغمبر کے جسم میں جا کر نبی کی خوراک بن کر نبی کے بدن کا حصہ بننا ہے اللہ پاک اس کو بھی محفوظ فرما دیتا ہے تو ہمارا عقیدہ ہے کہ پیغمبر کا جسم اس طرح ترو تازہ ہے جس طرح پھول کی پتی بھی پھول پر تازی نہیں ہوتی مچھلی بھی پانی میں اتنی تازی نہیں ہوتی جتنا آقا علیہ السلام کا وجود پاک اپنے روزہ پاک میں ترو تازہ ہے اللہ اللہ اتنا ہمارا بدن زندوں کا ترو تازہ نہیں جتنا وفات کے بعد حضور کو جو زندگی ملی ہے آپ کا بدن ترو تازہ ہے تو نبی پاک علیہ السلام کی وفات کو ثابت کرنے کے لیے آپ کی عدم سما کو ثابت کرنے کے لیے عزیر علیہ السلام کا واقعہ پیش کرنا بڑی ہماقت ہے کیونکہ اس کے اندر سننے نہ سننے کی زیرے سے بات ہی کوئی نہیں اور اللہ پاک نے اس کے اندر ہی دو نشانیاں ایسی رکھ دی ہیں پانی کو بھی تازہ رکھا روٹی کو بھی تازہ رکھا بتا دیا جس چیز کو نبوت کا ہاتھ لگ جائے میں اس کو بھی زندہ رکھتا ہوں نبی کا وجود تو بہت بلند و بالا چیز ہے وہ بھی ترو تازہ چیز ہے ایک تو اس چیز سے دھوکہ دیتے ہیں اس عید سے اور دوسرا دوسرا وہ عید پڑھتے عید پڑھتے ہیں کہ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعِمْ مَنْ فِي الْقُبُورِ جو قبروں میں ہیں میرے نبی آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں میرے نبی آپ ان کو نہیں سنا سکتے وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعِمْ مَنْ فِي الْقُبُورِ تو گزارے یہ ہے سب سے پہلے تو اس فرقے سے یہ پوچھنا چاہئے کہ قبر ہے کہاں کیونکہ یہ جہاں میت کو دفن کرتے ہیں قرآن پاک نے اسی مقام کو قبر کہا ہے جہاں میت کو دفن کیا جاتا ہے وَلَا تَقُمْ عَلَا قَبْرِهِ اور جس مقام میں میت کو دفن کیا جاتا ہے حدیث پاک کے اندر اسی کو قبر کہا گیا لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّسَارَ اِتَّخَذُوا قُبُورَ اَنْبِيَاهِمْ مَسَاجِدِ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کی اوپر چراغ نہ جلاو حضور نے فرمایا قبر کو پکا نہ کرو حضور نے فرمایا قبر کے ساتھ ٹیکی نہ لگاؤ حضور نے فرمایا قبر کو ایک بالشت سے اوپر نہ کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قبر کے متعلق حکام فرمائے تو ان تمام حدیثوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قبر اسی کو کہتے ہیں جہاں میت کو دفن کیا جاتا ہے لیکن یہ فرقہ مماتی فرقہ یہ کہتا ہے کہ جہاں میت کو دفن کیا جاتا ہے یہ قبر نہیں ہے ہم نے کہا بھئی کیوں کہاں ہے قبر کہتے ہیں قبر ہے آسمان پر تو میں نے ایک دو جلسوں میں کہہ دیا کہ تم اپنے مردوں کو آسمان پر جا کے دفن کیا کریں کیونکہ تمہارا قبرستان زمین پر نہیں ہے یہ ہماری قبریں ہیں تمہاری جہاں قبر ہے وہاں جا کر دفن کرو اچھا جب کسی میت کو سننے نہ سننے کی بات آتی ہے تو فوراں کہتے ہیں قبر یہی ہے اس کے اندر میت نہیں سنتی اور جب عذاب کی اور عذاب قبر کی بات آتی ہے تو قبر کو کسی اور جہاں کے اندر پہنچا دیتی ہے تو قبر دو انہوں نے بنا لی ایک قبر یہی جب سننے نہ سننے کی بات اور ساتھ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ فلان فرقہ مشرق ہے کیوں مشرق ہے بھئی کہتے ہیں کہ وہ قبروں پر سردے کرتا ہے تو ہم پوچھتے ہیں جب زمین پر قبر ہی کوئی نہیں تو وہ مشرق کس طرح بنے ادھر کہتے ہو کہ زمین پر قبر ہی کوئی نہیں اور ادھر کہتے ہو کہ فلان طبقہ وہ مشرق ہے وہ قبروں پر سردے کرتا ہے نہ بھئی نہ ایک ہی بات کرو یا وہ مشرق ہیں تو پھر یہ قبر ہے اور یہ قبر ہیں تو تب وہ مشرق بنیں کہ اگر یہ قبر نہیں تو مشرک اس طرح نہیں ہوں کہ قبر ہے ہی نہیں تو میں ارز کرتا ہوں ہمیں کہتے ہیں قبر والوں کو آپ نہیں سنا سکتے ہیں یہ قرآن پاک کی عیت ہے یاد رکھو یہ فرقہ یا جتنے باطل فرقے ہیں جب بھی عیت پڑھیں گے تو ادھوری عیت پڑھیں پوری عیت نہیں پڑھتے اب قرآن پاک کے لفظ ہے لا تقرب السلاة وانتم سکارا نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشہ کی حالت بھی ایک آدمی وانتم سکارا چھوڑ دیتا ہے اور اتنے لفظ پڑھتا ہے لا تقرب السلاة نماز کے قریب نہ جاؤ نماز کے قریب نہ جاؤ نماز کے قریب نہ جاؤ قرآن نے کہا جی نماز کے قریب نہ جاؤ تو یہ اگلا کس نے پڑھنا ہے یہ اگلا کس نے پڑھنا ہے پوری عیت تو پڑھ اگلا پڑھتا ہے تو اس کا اپنا اللو سیدھا نہیں ہوتا اس کا مطلب نہیں نکلتا وہ سب نے جھوٹے مطلب کو ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ نے فرمایا نماز کے قریب نہ جاؤ صرف لا تقرب السلاطہ پر عمل کرتا ہے مماتی ہو بہو جھوٹے فتنوں کی طرح یہ بھی ایک فتنہ اور فرقہ ہے یہ کہتے ہیں وما انتا بمسمع من فی القبور اللہ نے فرمایا تم قبروں والوں کو نہیں سنا سکتے میں نے کہا ذرا آگے تو پڑھو آگے کیا ہے آگے آگیا ان انتا اللہ نظیر سنا تو نہیں سکتے لیکن انڈر آ سکتے ہو سنا تو نہیں سکتے لیکن انڈر آ سکتے ہو اگر سنانے کا وہی معنی ہے جو تم نے لیا ہے تو پھر اس کا کیا مطلب ہے سنا نہیں سکتے در آ سکتے ہو در آیا یا تو آواز کے ساتھ جاتا ہے یا شکل کے ساتھ در آیا جاتا ہے در آنے کی کوئی چیز تو ہوتی سنا نہیں سکتے در آ سکتے ہو تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کفار سے مراد من فی القبور سے مراد جو قبروں میں مدفون ہیں وہ نہیں ہیں بلکہ یہ لوگ جو کافر ہیں اللہ پاک فرما رہے ہیں میرے نبی آپ ان کو منوا نہیں سکتے سنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو منوا نہیں سکتے جس طرح حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہم اینی آوز بکا من دعائی لا یسمہ اللہ میں اس دعا سے پدا مانگتا ہوں جو تیرے دربار میں سنی نہ جائے یہاں سنی نہ جائے کا مطلب ہے قبول نہ کی جائے سنی نہ جائے کا مطلب ہے قبول نہ کی جائے تو سننے کا معنی کبھی قبول کرنے کے معنی کے اندر بھی آتا ہے جس طرح ہم اپنی پنجابی میں کہتے ہیں فلاں بندے کی دعا کو اللہ نے سن لیا فلاں کی غریب کی بات کو اللہ نے یا سن لیا کا کیا مطلب ہے قبول کر لیا مان لیا ہے قبول کر لیا ہے تو اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب آپ ان کافروں کو منوا نہیں سکتے ان انتا الا نظیر مگر آپ ڈرا سکتے وہاں بات کافروں کی ہو رہی ہے انہوں نے اٹھا کر نبیوں کے لیے وہ عہد پڑھ اور دوسرا آگیا انکا لا تسمیو الموتا آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے یہ بھی قرآن عزیز کی عہد ہے اس کے آگے بھی لفظ آرہے ہیں ان انتا ان تسمیو الا من یومنو بے آیاتنا آپ نہیں سنا سکتے مگر ایمانداروں کو ایمانداروں کو سنا سکتے ہو اگر اس کا معنی وہی ہے جو وہ کرتے ہیں مردے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ مردے دو قسم کی ہوئے ایک مردے ایمانداروں کے اور ایک ہے کافروں کے کافروں کے مردے نہیں سنتے اور ایمانداروں کے ان تسمیو الا من یومنو بے آیاتنا کہ آپ ایمانداروں کو سنا سکتے یہاں بھی وہ مفہوم نہیں ہے جو انہیں نے لیا بلکہ مفہوم کیا ہے اے میرے نبی ان کافروں کو آپ منوا نہیں سکتے مگر ان کو منوا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو آپ کی بات کو تسلیم کریں گے لیکن یہ کافر لوگ آپ کی بات کو تسلیم ہیں ایک اور واقعہ بڑی دومدام کے ساتھ بیان کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور حضرت سعد کے گھر جا کے دروازہ بجائے حضور نے فرمایا دروازے پر جا کر السلام علیکم جب آقا علیہ السلام نے فرمایا السلام علیکم آگے سے صحابی نے جواب دیا بالکل ایستا وعلیکم السلام اتنا ایستا جواب دیا کہ باہر آقا علیہ السلام کھڑے ہیں حضور نے نہیں سنو حضور نے دوبارہ سلام کی اس نے جواب دیا حضور نے نہیں سنا تیسری مرتبہ سلام کیا اس نے جواب دیا حضور نے نہیں سنا جب تیسری مرتبہ جواب نہیں سنا اور جواب نہیں آیا تو آپ علیہ السلام واپس چلے جب واپس چلے تو وہ دروازے کی اندر کھڑا تھا اس نے دروازہ کھولا اور دوڑا جا کے آپ کے قدموں پر گرا اور عرض کی یا رسول اللہ میں اندر جواب آپ کو دے رہا تھا ردتو علیک السلام اللہ کے حبیب میں نے جواب تو دیا ہے لیکن جان بوجھ کے آپ کو سنایا نہیں اب یہاں وہ سوال کرتے ہیں یہاں وہ سوال کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک دروازے کے باہر سے نہیں سن سکتے وہ روزے کے اندر کس طرح سن سکتے یہ مماتیوں کا بہت بڑا بھاری بھرکم سوال ہے تو میں کہا کرتا ہوں سوال تیرا بمب ہے پر جواب ایٹم بمب ہے جواب کیا ہے بھئی تیرا سوال بمب ہے جواب توجہ کرنا